اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج فار ایکس کے اندر بہت بڑی کامیابی کا دن ہے ہمارا خوشی کی انتہا کوئی نہیں جیسا کہ میں نے آپ کو آج سے کچھ دن پہلے بتایا کہ اس منت تک آکٹا فار ایکس پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے اندر سے سود کا مکمل طور پر خاتمہ کر دے گی اور اللہ کی ذات کا سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ اللہ نے اس کام کے لئے ہمیں چنا اگر ہم نہ ہوتے تب بھی سود نے ختم ہونا تھا ختم ہوا لیکن یہ ہماری خوشکسمتی ہے اور اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ اللہ نے اس کام کے لئے ہمارا چناؤ کیا انتیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو آکٹا فار ایکس نے مکمل طور پر سود کمیشن پوری دنیا کے اسلامی ملکوں کے اندر سے ختم کر دیا ہے میں شکر گزار ہوں آکٹا فار ایکس والوں کا بھی جنہوں نے ہماری بات پر توجہ دی اور بہت زیادہ محنت کے بعد اس معاملے پر ایکشن لیا پچیس ہزار اکاؤنٹ پاکستان کے اندر تھا باقی ملکوں کا مجھے نہیں علم لیکن دیکھیں پچیس ہزار بندوں کو ڈیلی بے شمار سود لگتا اگر ایک ایک سنٹ بھی لگے تب بھی وہ سیکنوں ڈالر کے اندر چل جاتا ہے تو اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ پورے پاکستان بنگلہ دیش اور اسلامی ملکوں سے آکٹا فار ایکس بروکرز نے ختم کر دیا اب ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے کہ ہم آکٹا کے اندر کام کریں انہوں نے ہمارے لئے کیا ہے ان کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے انشاءاللہ آج شام تک کلیر ہو جائے گی اور ہم ایک ایسا گروپ بنائیں گے آکٹا فار ایکس کے اندر بھی جس طریقے سے ایف بی ایس کے اندر تھا اور ایف بی ایس کے اندر اسٹائم اکتی سو کے لگ بگ اکاؤنٹ ہیں اتحاد جتنا ہمارا ہوگا اتنا زیادہ کامیابی کے چانس ہوں گے ایک ایک کریں گے بکھر جائیں گے اور فار ایکس میں ناکام ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس معاملے پہ بھی ایک ویڈیو آپ کو بہت جل دیں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے ٹاپ ٹوئنٹی بیگیسٹ فار ایکس بروکرز آف دوال یہ تھوڑی سی میں ایک چیز کو ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ ویڈیو دینے کا مقصد کیا ہے اس ویڈیو کو دینے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کل صبح ایک فار ایکس کی اچھی سی کمپنی تھی اس کے اندر ایک دوست تھا وہ کام کرتا تھا تو تعریفیں کرتے کرتے اس شخص نے کہا کہ بھئی ہمارا جو بروکر ہے یہ ورلڈ کے ٹاپ ٹین میں شامل ہے تو حیران ہو گیا کہ یہ ٹاپ ٹین میں کیسے شامل ہو گیا تو اس سے جب میں پرسنلی طور پر بھی بات کر رہا تھا تنی فار ایکس کے پلیٹ فارم پر تو میں نے کہا بھئی آپ کسی جاہل سے بات کر رہے ہیں خیر کیا بات چیت ہوتی رہی آخر میں اس نے مذرت کی کہ باقی باقی مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے غلط لفظ اپنا لیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی روزانہ کی بنیادوں پر یہ جھوٹ بولا جاتا ہوگا شاید اور ہر بروکر یہی کہتا ہے کہ ہاں بھئی میں سب سے بڑا ہوں میں سب سے اچھا ہوں تو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے کارین اسٹا فار ایکس والوں کے طرف سے ایک رابطہ کیا گیا ان کے اندر تو انہوں نے مختلف قسم کے لالچ کی بھی ہمیں پیشکش کی لیکن ایک لفظ کہا کہ ہمارے گروپ کے اندر جو بندہ شامل ہوتا ہے اس بندے اس بندے کے خلاف سے کیمنگ برداشت نہیں کی جاتی تو آکٹا والوں کو بھی پہلی شرط ہماری سود کے خلاف تھی کہ گروپ تب بنائیں گے ایک اٹھا کام تب کریں گے جب سود کا خاتمہ ہوگا اور دوسرا یہ کہ ہمارے گروپ کے کسی بھی بندے کے ساتھ سکیمنگ چیٹنگ برداشت نہیں کریں گے آج ہمارا ٹاپک ہے ٹاپ ٹوینٹی بیگیسٹ فار ایکس بروکرز آف دا ورلڈ ہم کسی کی چیز کاپی نہیں کرتے تو دنیا کے اندر جو بیس بڑے بروکرز ہیں ان کا آپ کو نام ان کے پروف بھی دکھائیں گے کہ یہ کیسے بڑے ہیں کب بڑے ہیں اور ان کی تھوڑی تھوڑی تشریح بھی کریں گے تو تین کیٹیگریز ہیں پہلی کیٹیگری میں نو بروکرز ہیں دنیا جو سب سے بڑا بروکر ہے اس کا نام ہے آئی کیو آپشن ڈاٹ کام فار ایکس کا بروکر ہے اس کے اندر دو قسم کی کام کی جاتے ہیں ایک کو آئی کیو آپشن پہ کام کیا جاتا ہے بینری آپشن پہ جس کو آپ کو علم ہوگا جوہ کہتے ہیں اور دوسری اس کے اندر فار ایکس ٹریڈنگ کی جاتی ہے یہ اس کی ویب سائٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو آئی کیو آپشن دنیا کا سب سے بڑا بروکر ہے چاہے اس کے اندر آئی کیو بینری پہ کام کیا جائے یا فار ایکس پہ کام کیا جائے لیکن اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کی جو رینکنگ ہے یہ دنیا کی پہلی رینکنگ ہے اور پہلے نمبر پہ آل ورل کی ویب سائٹس کو دیکھا جائے جیسے گوگل یاہو بینگ فیس بک کو یوٹیوب وغیرہ تو چار سو اٹھانوے نمبر پہ ہے اور بہت بڑی رینکنگ ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا بروکر ہے رینکنگ کے حساب سے جس کی رینکنگ جتنی اچھی ہوگی اتنا زیادہ اس کے سکیمنگ کے چانس اتنے کام ہوگے لیکن ان کے اندر بھی آپ گروپ کے اندر کام کریں اکیلے کام نہ کریں آئی کیو آپشن دنیا کے اندر انڈیا پاکستان برازیر سری لنکا انڈونیشیا کے اندر مشہور ہے دو نمبر پہ ہے آئی کیو آپشن ڈاٹ کام دو نمبر پہ ہے ای ٹورو ڈاٹ کام اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے جو رینکنگ ہے پوری دنیا کی جو بڑی ویب سائٹس ہیں جتنی بڑی ہوگی اتنی اس کی رینکنگ ایک دو چار رینکنگ ہوگی اور جتنی لوگ ہوگی وہ پچاس ہزار سے اون پر چلے جائے گا ساٹھ ہزار سے اون پر چلے جائے گا تو ای ٹورو ڈاٹ کام یہ دنیا کے اندر انیس سو پچاسی نمبر پہ ہے اور فرانس کے اندر یہ سب سے زیادہ کیا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بروکر فرانس یوکے جرمنی اٹریلی سپین ترکی یافتہ ملکوں کے اندر اس کی رینکنگ زیادہ ہے اور یہ بھی ایک اچھا بروکر ہے اور دنیا کے ٹاپ ٹو میں آتا ہے تیسرے نمبر پہ ہے او اے انڈی اے ہانڈاٹ کام یہ بھی ایک فیمیس بروکر ہے اور اس کے جو رینکنگ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے تین ہزار آٹھ سو آٹھ نمبر پہ جاپان کے اندر مشہور ہے اور جاپان یونائٹڈ سٹیٹ انگولا جرمنی یوکے یہ بھی دنیا کے ترکی یافتہ ملک اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ بھی اے دنیا کے اندر تین نمبر پہ بروکر ہے چار نمبر پہ جو بروکر ہے اس کا نام ہے آئی جی ڈاٹ کام آئی جی ڈاٹ کام یہ دنیا کا چوتھا بڑا بروکر ہے اور شاید یہ جو بروکر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے اکثر دوستوں وہ ہوں گے جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا اس کی ریکنگ چھے ہزار چھے سو بانوے نمبر پہ یوکے کے اندر فسٹ ہے جاپان اٹلی ہانگ کانگ ہانگ کانگ فرانس یہ بروکر بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پانچوے نمبر پہ جو بروکر ہے وہ ہے ایکس ایم ڈاٹ کام ایکس ایم ڈاٹ کام دنیا کا پانچوے نمبر بڑا بروکر ہے اور اس بروکر میں پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے کہہ سکتے ہیں اس کو کوئی بدعا قسم کے لگ چکی ہے اور یہ سکیمنگ زیادہ کر رہا ہے دنیا کے اکثر ملکوں نے اس کو بین بیک کرنا شروع کر دیا ہے یوسی ایو ایس ای نے بھی بین کر دیا ہے لیکن اس بروکر کے اندر دنیا کی جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کام نہیں کرتے ایکس ایم کے مطابق ان کے پاس تقریباً پندرہ لاکھ اکاؤنٹس ہو چکے ہیں جن میں زیادہ طرح تو لازمی سی باتیں نیکٹی بھی ہوں گے لیکن ٹوٹل میں ایکس ایم کے پاس پندرہ لاکھ اکاؤنٹس ہیں دنیا کے اگر آپ دیکھیں تو ترقی یافتہ ملک کام نہیں کرتے اور دنیا کے اندر جو ایکسپیرینس ٹریٹرز ہیں یا جو بڑے بڑے گروپس ہیں وہ ایکس ایم سے تھوڑا دور رہتے ہیں اور پاکستان انڈیا ان ملکوں کے اندر تو ایکس ایم ایک بہت زیادہ بدنامے زمانہ بروکر بن چکا ہے لیکن جو نیو دوست ہوتا ہے جو نیو بندہ آتا ہے اس کو ایکس ایم والے اتنی پیار سے کال پہ سمجھاتے ہیں اس کو اس طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ شاید آنے والے جو پاکستان یا انڈیا کا وزیراعظم اس سے بھی امیر ہو جائیں گے تو ان کے باتوں میں نیو بندہ آ جاتا ہے اور پندرہ لاکھ اکاؤنٹس جو انہوں نے کہا ہے یہ ایک سچی بات ان کے پاس حقیقت میں بھی پندرہ لاکھ کے قریب اکاؤنٹس ٹوٹر میں بن چکے ہیں ڈیمو ریل ایکٹیو ان ایکٹیو سارے میں آ کر لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو دنیا کے کافی ملکوں نے ان کو بین کر دیا ہے اور ایشیا کے جو کنٹری ہیں ان میں پچھلے چھے سات مہینوں سے ان کی سکیمنگ کی پروف ہم نے بھی دیئے تھے اور بہت زیادہ ویڈ راو چکا ہے تو یہ ایک بدنام بروکر ہے اور اس بدنام بروکر میں کی رینکنگ دن بدن گر رہی ہے لیکن کچھ بروکر کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ایکسن کے اندر سائن اپ کریں تو یہ آپ کو بار بار کال کریں گے بہت زیادہ آپ پہ محنت کریں گے آپ کو بہت ہی اچھے خواب دکھائیں گے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے اندر اکاؤنٹس اوپن کر بھی رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا بروکر ہے اس بات میں کوئی شک نہیں لیکن بڑے گروپس یا ایکسپیرینس ٹریڈر یا ترقی یافتہ ملک کیوں میں اس کے اندر زیادہ لوگ کام نہیں کرتے اس کے بعد یہ ہمارا پانچ نمبر بروکر تھا اس کے بعد ہمارا ہے چھے نمبر بروکر چھے نمبر بروکر ہے الپری ڈاٹ کو اس بروکر کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کی رینکنگ اس کی رینکنگ ہمارے پاس آ رہی ہے گیارہ ہزار چھے سو نمبر پہ رشیہ میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور نائجیریا انگولیا انڈیا جرمنی جرمنی کراہ باقی جو ادھر کے ملک ہیں وہ درمیانے طبقے کے ملک ہیں لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا بروکر ہے اور یہ سب سے زیادہ جو پایا جاتا ہے سب سے زیادہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں رشیہ کے اندر اس کے بعد ایک مشہور بروکر ہے پلس فائیو ہنڈرڈ ڈاٹ کام یہ جو پلس فائیو ہنڈرڈ ہے اس بروکر میں بھی کافی لوگ کام کرتے ہیں گیارہ ہزار چھے سو اور اس کی جو رنکنگ پلس پانچ سو کے مارے سامنے آ رہی ہے یہ بارہ ہزار چھالیس کل گیارہ ہزار نو سو آٹھ تھی لیکن آج بارہ ہزار چھالیس ہے اور اس کے اندر بھی بڑے ملک کام کرتے ہیں جرمنی اٹلی سپین ساؤتھ افریقہ یونائٹڈ کرنم وغیرہ بھی اس کے بعد ایک اور بروکر ہے جس سے پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کا نام ہے انسٹا فار ایکس ڈاٹ کام انسٹا فار ایکس ڈاٹ کام ایک کو مارکیٹ میکر بروکر ہے اور بہت سے بدنام بروکر ہے اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو بروکر ہے یہ بروکر جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ نواز دائے اور ان کو اس نے ایسا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے کہ جس نیٹ ورک پہ فرض کریں میں ہوں تو مجھے یہ اتنی زیادہ چیزیں پیش کرے گا کہ میں آگے سے دس بیس تیس چالیس بندوں کو پھنسا سکوں تو یہ اس قسم کے یہ افلیٹ مارکیٹنگ میں ایک بہت ہی مشہور بروکر ہے لیکن مارکیٹ میکر ہے بہت ہائی سپریڈ اور لوگوں کی پیمنٹ کھا جانے اس کا معمول ہے لیکن لوگوں پہ اس کی محنت بہت زیادہ ہے افلیٹ مارکیٹنگ میں اس کے نے پاکستان کے اندر بھی تقریباً بے شمار آفس بنائے ہوئے ہیں اور لوگ محنت کر کر کے لوگوں کو پھنسا پھنسا کر اس کے اندر لے کر آتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بروکر ہے اس بات میں کوئی شک نہیں اور اس کے رشیہ نائجیریا جرمنی بنگلہ دیش ملائشیا تو اس طرح کے جو ملک ہیں اس کے اندر کام کرتے ہیں سب سے زیادہ اس کو بھی رشیہ کے اندر یوز کیا جاتا ہے اور نو نمبر پہ جو ہمارا بروکر ہے وہ ہے ایف بی ایس ڈاٹ کام یہ پوری دنیا کے اندر نو نمبر بروکر ہے اور دو ہزار سترہ کا فس نمبر پہ بروکر اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے آج سے کچھ دن پہلے جب انہوں نے یہ جنوب ایفریقہ میں ہے تو ایف بی ایس ڈاٹ کام ایف بی ایس بروکر ان پر کیوں آیا یہ کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ دنوں سے یہ ان پر کیوں آ رہا ہے ان پر آنے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو تنی فار ایکس کی سپورٹ حاصل ہے اس وقت تک تقریباً اکتیس سو اکاؤنٹس تنی فار ایکس میں کے گروپ کے اندر ہیں ایف بی ایس کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ جو یہ بروکر پچھلے کچھ ہی جولائی دوزار سترہ سے ابھی ایک سال ہی نہیں ہوا تو یہ پینتیس ہزار سے بہت بڑی تعداد میں اوپر آ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایف بی ایس نے نو ڈیپازٹ بونس پچاس ڈالر دیا ہے لوگ آتے ہیں اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں پیمین نکلواتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے تھوڑی سی سختی کر دی ہے تو آج سے کچھ دن پہلے یہ سولہ ہزار کی رنگنگ پہ گیا اور آج پھر یہ بیس ہزار چھ سو ستائیس نمبر پہ پہنچ چکا ہے جنوبی افریقہ کے اندر ہے نائجیریا مصر میانمر اور پاکستان تھوڑے دنوں پہلے تو یہ تیسرے چوتھے نمبر پہ تھا ابھی پھر پانچ میں نمبر پہ آ چکا ہے ایف بی ایس بروکر ایک اچھا بروکر ہے ایف بی ایس کے پاس جو ریگولیشنز ہیں وہ بھی اچھی ہیں اور انہوں نے پچاس ڈالر جو نو ڈیپازٹ بونس دیا تھا یہ دنیا کی وحد کمپنیاں جو حقیقت میں نو ڈیپازٹ بونس دیتی ہے اور اس کا ویڈرہ ملتا ہے لیکن ایک چیز ایف بی ایس کی اگر میں نہ کہوں تو زیادتی ہے کہ ایف بی ایس بروکر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تقریباً ستر لاکھ اکاؤنٹ ہیں اور یہ ایک میرے حساب سے چھوٹ ہے آج سے کچھ دن پہلے جب میں کام کر رہا تھا تو ان کا اس کے اندر رشیہ کے اندر والا تھا تو وہ کہتا ہے کہ ساٹھ ہزار پاکستانی اکاؤنٹس کی ریجسٹریشن پینڈنگ میں جو کہ بہت سرہ سر جھوٹ ہے کہنے کو تو یہ آپ کو کہہ دیں گے کہ پاکستان میں ہمارے پاس بیس لاکھ ہے پندرہ لاکھ ہے لیکن چند ہزار لوگ ہیں کوئی بڑا نہیں ہے تنیف آریکس نے ان کی سرویسز سے جب اکٹھ ہوا ایک بہت بڑا گروہ بنایا تو ٹوٹل میں اکتی سو کے لاکھ بڑا اکاؤنٹس ہیں اور یہ پوری دنیا کے اکاؤنٹس ہیں صرف پاکستان کے اکاؤنٹس پاکستان کے شاید آدھے سے بھی کم اکاؤنٹس ہوں یورپ کے ہیں جاپان کے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے اکاؤنٹس تنیف آریکس گروپ میں ہیں لیکن یہ ایک اچھا بروکر ہے اور بہت جلدی سے اوپر آ رہا ہے جھوٹ بولنا چھوٹی موٹی سکیمنگ کرنا اس بروکر کا بھی ایک حصہ ہے یہ پہلے نو بروکرز کے ہم نے ایک فیرست بنائی ان کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ ایک ایسے گروپ کے ساتھ کام کریں جس میں کم سے کم ایک سو ٹریڈر ہو آپ کے پاس ایک ایکسپیرینس بندہ ہو اتحاد کے ساتھ کام کریں گے بات ہوگی یہ بات بالکل بھی نہیں ہے کہ نو بروکر جو ٹاپ نو بروکرز ہیں جو بیس ہزار کے لگ بک جن کی رنکنگ ہے یا ان سے کم ہے تو یہ فراد نہیں کریں گے سکیمنگ یہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ کم کرتے ہیں ان کے پاس بہت بڑا بزنس ہے ان کے پاس لاکھوں لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں تو ان کی سکیمنگ کے جو چانس ہیں وہ تھوڑے کام ہوتے ہیں اکیلے کام نہ کریں ایک گروپ بنائیں اپنے اتحاد کے ساتھ کام کریں ایک مخلص لیڈر چنیں اور اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اور اتنی پاور بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ آپ کا مسئلہ حل کرا سکے اس کے بعد ہم اپنے کیٹیگری دو آتے ہیں یہ بیس ہزار رینکنگ سے لے کر اکیس ہزار رینکنگ سے لے کر چالیس ہزار کی رینکنگ تک آپ کو ملیں گے ان کی ایڈیوکیشن ملے گی یہ جو بڑے بروکر ہیں دو نمبر پہ ان کو بڑا بروکر کہہ سکتے ہیں دس نمبر پہ ہے کیٹیگری نمبر دو میں فار ایکس ٹائم ڈاٹ کام فار ایکس ٹائم ڈاٹ کام فار ایکس ٹائم ڈاٹ کام درمیانہ سا بروکر ہے اور اس کی رینکنگ کے لحاظ سے ہم اس کو دس نمبر پہ دنیا کا کہتے ہیں چوبیس ہزار پچانوے اس کی آل والڈ میں رینکنگ ہے نائجیریا کے اندر یہ پہلے نمبر پہ ایران جنوبی افریقہ انڈیا اور پاکستان کے اندر بھی یہ بروکر یوز کیا جاتا ہے گیارہ نمبر پہ بروکر ہے ایک فیمیس بروکر ہے اور وہ ہے آئی سی مارکیٹس ڈاٹ کام آئی سی مارکیٹس ڈاٹ کام ایک اچھا بروکر کاؤنٹ کیا جاتا ہے دنیا میں لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہے جتنا کہ ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے آئی سی مارکیٹس رینکنگ کے لیاسے دنیا کا گیارہویں نمبر کا بڑا بروکر ہے اس ٹائم اور اس کی رینکنگ اتنی اچھی نہیں ہے ستائیس ہزار نو سو اکتالیس نمبر پہ ہے انڈونیشیا جنوبی افریقہ تھائی لینڈ یوکے اور چائنہ کے اندر یہ بروکر مشہور ہے اور اس کے اندر زیادہ لوگ کام کرتے ہیں بارہ نمبر پہ ہمارے پاس جو بروکر ہے وہ آ رہا ہے مارکیٹس ڈاٹ کام مارکیٹس ڈاٹ کام کی جو رینکنگ ہے یہ آئی سی مارکیٹس سے ڈاؤن ہے اور یہ بھی ایک بڑا بروکر ہے اٹھائیس ہزار سات سو بتیس نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بروکر دنیا کے اندر یہ بروکر اٹلی یوکے سپین جنوبی افریقہ جرمنی میں ہے اچھا بروکر ہے اچھی رینکنگ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بروکر اچھا ہے اور اس کے اندر بھی کافی لوگ کام کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور بروکر ہے پاکستان کے اندر اس کے اندر بھی کافی لوگ کام کرتے ہیں اور اس کا نام ہے ہارٹ فاریکس ڈاٹ کام اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو بندہ بروکر کے بارے میں بتاتا ہے وہ اتنا زیادہ ہم کو بتا دیتا ہے اتنے زیادہ ہم کو سمجھا دیتا ہے یار جی جو بروکر ہے یہ بروکر دنیا کا سب سے اچھا بروکر ہے حالانکہ اسی بات نہیں ہوتی ہارٹ فار ایکس ایک اتیس ہزار نو سو اسی نمبر پہ ہے اور نائجیریا جنوبی افریق کا ویتنا ہے ہم یونائٹڈ سٹیٹ اور یونائٹڈ سٹیٹ نے تو اب اس کو سنائے بین کر دیئے تو یہ بروکر بھی پاکستان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن اس بروکر کو ہم دنیا کا تیرہ نمبر پہ بڑا بروکر کاؤنٹ کرتے ہیں چودہ نمبر پہ پاکستان کے اندر ایک فیمیس بروکر ہے اور اس کا نام ہے ایکس نیس ڈاٹ کام ایکس نیس بروکر تقریباً اس کے آپ نے ایک ریویو دیا تھا پاکستان کے اندر زیادہ لوگ ایکس نیس بروکر پہ کام کرتے ہیں اور یہ اپنا اس بندے کو جس کے ریفر اس کے اندر لوگوں نے آفس بنائی ہوئی ہیں اور آفس بنا کر جس کے بندے کے تھرڈ پارٹی سے آپ ڈیپازٹ اور ویڈرہ کرواتے ہیں وہ چار روپے پار ڈالر ڈیپازٹ اور ویڈرہ آپ سے کارٹ لیتے ہیں اور اس قسم کی وہ محنت کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر آئیں تو یہ بھی ایک ایسا بروکر ہے جو بروکر اپنے کلائنٹ پہ بہت زیادہ توجہ دیتا ہے اور ان کا کوشش ہوتی ہے کہ ہر کلائنٹ پہ آپ کام کرنے پاکستان کے اندر اس کے رنگنگ بہت اچھی ہے یہ تو ہم نے آپ کو آل ریڈی بتا دیا ہے کہ کیوں اس کے اچھی ہے اس کے ہم نے ایک ریویو دیا تھا اور اس کے بینیفٹس بھی بتایا تھے اس کے لاسٹس بھی بتایا تھے ایکس نیس کے اندر بھی سکیمنگ کے بہت زیادہ مسائل ہیں ویڈاوٹ گروپ کے کام کرنا سرہ سر بے وکوفی ایکس نیس کے اندر اور یہ بھی ایک اچھا بروکر کہہ سکتے ہیں ریگولیشن اس کے حساب سے اور یہ دنیا کے اندر ہم چودہ نمبر پہ بڑا بروکر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تھائی لینڈ کے بعد پاکستان میں مشہور ہے اس کے بعد جنوبی افریقہ مصر اور ریشیا کے اندر بھی اس بروکر کے اندر کافی کام کافی لوگ کام کرتے ہیں ہماری جو کٹیگری نمبر دو ہے اس کٹیگری میں ہمارا آخری بروکر ہے اور اس کو بولتے ہیں cmcmarkets.com cmcmarkets اس کے اگر ہم رینکنگ دیکھیں تو یہ پاکستان کے اندر تو شاید اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے زیادہ لوگ کام نہیں کرتے لیکن اسٹریلیا کے اندر 37853 نمبر پہ بروکر ہے اور یہ ایک اچھے چیز ہے کہ اس کے اندر ترقی جافت ملکوں میں زیادہ کام کیا جاتا ہے اسٹریلیا جرمنی سپین یوکے اور سنگاپور کے اندر اس کے اندر زیادہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ ہماری کیٹیگری نمبر دو تھی اس کیٹیگری دو نمبر کے اندر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سکیمنگ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تقریباً تمام بروکرز کے اندر پائی جاتی ہے تو کم سے کم پانچ سو بندوں کا ایک گروپ ہونا چاہیے تین سو سے پانچ سو بندوں کا آپس کے اندر ایک مخلص بندہ ہونا چاہیے اور آپ ایک اچھے سی پلیٹ فارم پر کسی بھی بروکر کو آپ جان کر سکتے ہیں یہ اچھے بروکر ہیں یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ برے بروکر نہیں ہیں لیکن جو ٹاپ میں شامل ہیں ٹاپ کیٹیگری نمبر ون میں ان سے یہ بہتر نہیں ہیں ان کے رنگ ہیں اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے جتنی کی میں نے آپ کو بتائی تو ہم نے کیٹیگری نمبر تین دیکھنی ہے اور بروکر نمبر ہمارا سولہ ہو گیا اس میں ہمارا سب سے پہلے ہے ٹکمال ڈاٹ کام بہت کم لوگ اس کے اندر شاید پاکستان کے اندر کام کرتے ہوں گے یا واقف ہوں گے اس کی جب ہم رینکنگ دیکھتے ہیں تو رینکنگ چالیس ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے اور اس کی جو رینکنگ آ رہی ہے اس وقت تو ٹک مل ٹکمل ڈاٹ کام ادھر سے بھی ٹکمل ڈاٹ کام چالیس ہزار نو سو اٹھاون نمبر پہ بروکر ہے اور چائنہ کے اندر یہ ایک مشہور بروکر ہے جنوبی افریقہ نائجیریا فرانس اور ملائشیا کے اندر اس کے اندر زیادہ لوگ کام کرتے ہیں پاکستان انڈیا کے اندر زیادہ لوگوں کا رجحان اس بروکر کی طرف نہیں ہے اس کے بعد مشہور بروکر ہے آسٹریلیا کا بروکر ہے اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ اس بروکر جیسا کوئی بھی نہیں ہے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے یہ بروکر بھی سپریڈ میں بہت کمی کر دیتا ہے اور اس کو ہم تھرڈ نمبر کیٹیگری میں کہتے ہیں پیپر سٹون ڈاٹ کام بیالیس ہزار تین سو اٹھاون نمبر پہ آسٹریلیا کا بروکر ہے اور آسٹریلیا نے اس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے جنوبی افریقہ تھائن لیٹس تھائی لینڈ سنگاپور اور یو ایس اے میں یہ بروکر زیادہ استعمال ہوتا ہے اچھا بروکر ہے ویسے لیکن اس کے رنکنگ اس حساب سے اچھی نہیں ہے جو حساب کا ہونا چاہیے اگر یہ اس کے رنکنگ بیس ہزار سے کم ہوتی تو پھر بات بہتر تھی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوزیشن ہے چوپ ٹوینٹی فور آپشن ڈاٹ کام اٹھارہ نمبر پہ بروکر ہے تین تالیس ہزار چار سو چونتیس نمبر پہ اٹلی کے اندر پہلے نمبر پہ جرمنی سپین جنوبی افریقہ اور یونائٹیڈ کینڈم کے اندر یہ مشہور ہے یوکی کے اندر یہ پانچویں نمبر پہ پانچویں شریعہ ایک پرسنٹ وزیڈر اس کے ٹوٹل آتے ہیں اور یہ بھی ایک اچھ حبرو کریں اس کے بعد ہمارا آ گیا انیس نمبر پاکستان میں کافی لوگ کام کرتے ہیں ایف ایکس سی ایم ڈاٹ کام ٹوینٹی فور آپشن ڈاٹ کام کی تین تالیس ہزار چار سو چونتیس نمبر پہ ہے اور اس کے بعد جو بیس نمبر پہ ہے یہ بیس نمبر ہے ایف ایکس پرو ڈاٹ سی او ڈاٹ یوکی یہ یہ بروکر ہے اور اس بروکر کی جب ہم دیکھتے ہیں تو ایف ایکس پرو ڈاٹ سی او ڈاٹ یوکی اکاون ہزار نمبر پہ چلو اس کو بھی ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں کیونکہ یہ پچاس ہزار اکاون ہزار نمبر کا ایشیو نہیں ہے چالیس ہزار سیس گرنگ دن میں دن گرتے جا رہی ہے ایڈونٹ نو کیوں گرتے جا رہی ہے تو اس بروکر کو بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ یہ ہماری بیس بروکر ہو گئے ایک بروکر آج کل پاکستان کے اندر بہت زیادہ لوگ اس کے اندر بہت سے دعوی کی جاتے ہیں اس بروکر کے اندر اور وہ بروکر ہے ٹریڈ ڈاٹ کام اس کے رنکنگ ٹھیک نہیں ہے پوری دنیا میں پاکستان پہ مشہور ہے اور مختلف طریقوں سے اس کے اندر جو چیزیں کہی جاتی ہیں مختلف دعوی کی جاتے ہیں کال پہ ایک چیز سے گئے میں آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو بروکر بار بار آپ کو کال کرے آپ ایک اکاؤنٹ اوپن کریں اس بروکر کے بارے میں باقی بروکر سے زیادہ آپ تحقی کر لیا کریں بار بار ہم ایسا کر لیں گے اتنا پرافٹ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ جو بروکرز ہیں ان بروکرز میں جو بار بار آپ کو کال کرتا ہے تھوڑے سا وہ اس میں اندر کام ڈینجرس ہو جاتا ہے اگر آپ تیسری کیٹگری والے جو چالیس ہزار سے پچاس ہزار کی رنکنگ ہے ان کے اندر کام کرتے ہیں کم سے کم ایک گروپ بنائیں مخلص اور ایکسپیرینس بننے کو آپ اس کا ایڈمن بنائیں اور ان گروپ ان میں سے کسی بروکرز کو جائن کرنے سے پہلے ان کے ساتھ آپ مکمل طور پر بات کریں اور پہلی شرط یہ رکھیں کہ ہمارا جو گروپ ہے جو ایڈمن ہے ان کے حضرات کیلئے کہ اگر ہمارے جو جب بات کریں گے بروکرز کے اندر تو پہلی شرط یہ رکھیں کہ گروپ کے اندر کسی بھی بندے سے سکیمنگ برداشت نہیں کی جائے گی دوسری چیز میں ایک چیز کہتا ہوں جو ایڈمن ہے یا جو ٹریڈرز میری بات سن رہے ہیں وہ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں سٹوڈنٹ بھی ہیں یا بڑے بھائی بھی ہوں گے سب لوگ ہی ہیں تو ہمیشہ عزت کے ساتھ رہیں ہم لوگوں نے ہماری بہت زیادہ ذلت بھی بن چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ پیسوں پہ بک رہے ہیں میں ایف پیس والے لازمی سی بات ہیں میری ویڈیو سنتے ہوں گے آکٹا والے سنتے ہوں گے ایکسنیس والے سنتے ہوں گے جو کچھ کرنا ہے کر لیں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو بروکرز ہیں یہ سکیمنگ کرتے ہیں اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور اپنے جو دوست ہیں جو گروپس والے لوگ ہیں ان کے ساتھ سکیمنگ برداشت نہیں کی جائے گی میں یہ بھی کہتا ہوں ایف بی ایس کے اندر اتنا بڑا بروکرون یہ بھی سکیمنگ کرتا ہے ایکسنیس بھی سکیمنگ کرتا ہے چورین کرتا ہے عجیب عجیب سے گھٹی ارکات کرنا ہے تو یار عزت سے جیئے ایسا تو نہیں یار اس کے اندر ہمارا ایک بہت بڑا گروپ ہے تو ہم کہنے یہ فرشتیں بلکل غلط بات ہے آپ جب بھی ہمیں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ہی رہیں گے جو بات حق ہے اس کو کہہ دیں جو بات جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں لیکن ہمارے کچھ لوگ ایسے بکاؤ ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں یار ایکسنیس بھی اچھا بروکر ہے بھئی ایکسنیس کیسے اچھا بروکر ہے ہم نے پروف دیئے ہیں ہمارے ساتھ بات کر لو تو یہ لوگوں نے ہمیں ذلت دی ہوئی ہے انہوں نے ہمارے گروپس کے اکاؤنٹس تک بند کرا دیئے تھے اور وجہ یہی تھی کہ ہمیں ان کے سامنے نہیں جھکا کرتے اور کسی کے سامنے نہ جھکیں آپس کے اندر آپ کا اتفاق ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی آکٹا والوں نے ختم کر دیا ہے سویب کمیشن پچیس ہزار صرف پاکستان کا اکاؤنٹ تھا بکاؤن کے اور ہوگا بھی سی پوری دنیا میں دو نمبر پر پاکستان میں ہے تو اتفاق کی بات ہے ہم نے آپ کا کیس لڑا لیکن ہمارے پیسے آپ کی پاور تھی ان کو پتا تھا کہ یہ ایک بندہ نہیں ہے یہ گروپس ہیں یہ ایک اتحاد کے طور پر کام کرتے ہیں اور ایک بندہ نہیں ہے یہ ایک قوم ہے یہ ایک ملک ہے اور ہم نے پاکستان کی بھی بقا کی جنگ لڑی اسلام کی بھی بقا کی جنگ لڑی آپ لوگوں کی بھی دفاع کیا بے شمار پیمٹیں بچ گئے ہوں گی تو اگر آپ کا اتفاق ہائے کاش کہ پچیس ہزار بندہ ایک گروپ کے اندر ہوتا میں کہتا ہوں جو کچھ کرنا جو کچھ ہو چاہتے وہ ہو جاتا لیکن ایک ایک بندہ ایک ایک بندہ اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں ایک سائٹ پر گئے سائن اپ کر دیا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو پہلی بات ہے ان بروکرز کی چوریوں کو پتہ بھی نہیں چلے جائے گا اور اگر چلے گا تو بالکل بے بس ہو جائیں گے آپ کی اختیار میں کچھ نہیں ہوگا آپ کو آواز نہیں اٹھانا پڑے گی تو اتفاق پیدا کریں اور اگر اس سے اون پر اگر آپ کام کرتے ہیں پچاس ہزار رنگنگ سے کم سے کم ایک ہزار سے اون پر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر بندہ ہونا تو گروپ میں کام کریں اتحاد سے کام کریں اکیلے کام کر رہے ہیں نظر سانی کریں اور اپنا خیال رکھئے کوئی سوال ہوتا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ